ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو دہ کلاس ایم شبا مہاجن یہ جی ایس فیکلٹی دوستو آج کا ٹاپک آپ کا کشمیر ہسٹری کو ختم کردے گا پوری طرح سے اگر بات کی جائے لوکل ہسٹری آف کشمیر ٹھیک ہے لوکل ہسٹری آف کشمیر ہم کر رہے ہیں اور آج وہ ہمارا پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اگر آپ کو پتا ہوگا یہاں پہ مورین ایمپائر سے ہم نے شروع کیا تھا جو ہندو رول بھی آپ کہہ سکتے ہو اور اس کے بعد ہمارے کشمیر کی اب کیا ہوگی میڈیو ہسٹری شروع ہوگی جو دو سو بائیس سال ٹھیک ہے دو سو بائیس سال کشمیر میں رہی ہے اور تھرٹین ہنڈرین تھرٹین نائن سے لے کر ففٹین ہنڈرین سکسٹی ون تک ہمارا اس کا ٹائم پیریڈ آئے گا جب ہماری یہ ڈینیسٹی کشمیر میں ختم ہوتی ہے جس کا نام تھا میر ڈینیسٹی یا شاہ میر ڈینیسٹی تو اس کے بعد کشمیر کی لاس لوکل رولنگ ڈینیسٹی آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چکڑ ڈینیسٹی اس کے بعد آپ کو پتے یہ کیا آئے گا ڈوگرا رول آئے گا اور ڈوگرا رول ہم نے کر دیا ہوئا اس کی پلیلیس آپ کو ہمارے چینل میں مل جائے گی اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی تو اس کو ویڈیو کو گھو تھو کر لیجے گا آپ کے اگزام کے لیے بڑا بینیفٹ رہنے والا ہو ٹھیک ہے تو چلیے آج ہم کرتے ہیں کشمیر کی اکلوتی مسلم ڈینیسٹی یا سب سے لمبی چلنے والی مسلم ڈینیسٹی اور اس کے ساتھ ہے میڈیور رولرز آف کشمیر ٹھیک ہے بات کرتے ہیں ہمارے کشمیر کی جب اگر آپ کو پتا ہوگا لاس جو ہماری رولنگ ڈینیسٹی تھی کشمیر کی وہ کونسی ڈینیسٹی تھی لوہارا ڈینیسٹی یہ تو آپ کو پتا ہے یہ لوہارا ڈینیسٹی تھی نا لوہارا ڈینیسٹی میں آپ کو پتا ہے یہ لوہارا ڈینیسٹی کے لاس جو رولر آئیں گے یا کوئین آئیں گی رنچنا تھے رنچنا کے بعد کون آئی ہمارے یہاں پہ کوٹا رانی اگر آپ کو یاد ہوگا رنچنا کے بارے میں میں نے آپ کو کیا اگزام میں بتایا تھا کہ رنچنا ہمارے کشمیر کا سب سے پہلا مسلم سلطان تھا ٹھیک ہے the first مسلم سلطان of کشمیر was رنچنا یہ آپ کا ہو گیا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے who was the first ruler of the muslim dynasty of کشمیر وہ آئے گا شامیر دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے چلیے جب رنچنا کے time period پہ کیا ہوتا ہے رنچنا نے اپنے time period پہ ایک minister کو appoint کیا تھا جس کا نام تھا شامیر اور رنچنا کی جب دو مرتی ہوتی ہے تو اس کے بعد کوٹا رانی کیا کرتی ہے کشمیر کی administration کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے پھر کیا ہوتا ہے شامیر رنچنا کی wife کو مار کے کیا کرتے ہیں کشمیر کی administration کو اپنے پاس لے لیتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ شامیر ڈینیسٹی کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 1300 and 39 سے لے کر 1500 and 61 تک کا ان کا time period ہے اور 222 سال انہوں نے کشمیر پہ راج کیا ہوا ہے اور اس کی ڈینیسٹی کا نام شامیر کے اوپر ہی ہے شامیر جو ہے کشمیر میں کب آئے تھے سوہا دیب کے time period پہ سوہا دیب کا آپ کو پتہ ہی ہے جب یہاں پہ کشمیر میں اٹیک ہوا تھا دلوچہ کا تو وہ کیا ہو گئے تھے کشتوار کی طرف بھاگ گئے تھے اور اس سمیں وہ ہمارے کشمیر میں آگے تھے ٹھیک ہے سوہا دیب اور ادیان دیب جو دو اس کا جو چھوٹا بھائی تھا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی موت کے بعد کشمیر کے جو انڈیپینڈر راجہ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں شامیر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے کشمیر میں اگر کہا جائے اسلام کب آیا ان کو یہاں گدی کو لیتے ہیں اور اس کا نام کیا رکھ دیا جاتا ہے سلطان شمسدین اگر آپ سے یہ پوچھا جائے شامیر نے کوٹارانی کو مارنے کے بعد اپنا نام کیا رکھا تھا وہ کیا آئے گا سلطان شمسدین سب سے پہلا آپ کا امپورٹن کوشن یہی بنتا ہے ٹھیک ہے سلطان شمسدین شامیر اپنے آپ کو نام دیتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اسلام کے بارے میں جیسے آپ کو پہلے بھی بولا کہ اسلام ہمارے کشمیر میں سٹرانگ ہو جاتا ہے اس کے آنے کے بعد پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے آپ سے یہ پوچھا جائے شامیر ڈینیسٹی کے دو امپورٹن رولر کو ان سے آئیں گے وہ آئیں گے ایک سلطان سیہاب الدین ٹھیک ہے سلطان سیہاب الدین دوسرے آئیں گے سلطان زین اول عبیدین تیسرے بھی آئیں گے ان کا کیا نام ہے کہ سلطان سکندر یہ تین راجہ ہیں جنہوں نے شامیر ڈینیسٹی میں بڑا زیادہ کانٹریبیٹ کیا ہے کشمیر کو ٹھیک ہے سلطان سیہاب الدین سلطان زین اول عبیدین سلطان سکندر پہلے سلطان سکندر آنا چاہیے تھا اس کے بعد سلطان زین اول عبیدین آنا چاہیے تھا کیونکہ سلطان زین اول عبیدین کیا ہیں سلطان سکندر کے بیٹے ہیں چلیئے ہم سب سے پہلے راجہ کے بارے میں بات کرتے ہیں سلطان سیہاب الدین ٹھیک ہے سلطان سیہاب الدین کے بارے میں بات کرتے ہیں سلطان سیہاب الدین کے بارے میں ایک چیز یاد اکنا ہی واس دا گرینڈ سن آف شامیر ہی واس گرینڈ سن آف شامیر سب سے پہلی یہ چیز تو اس کے فودر کا نام کیا آئے گا پھر وہ بھی کر لیتے ہیں فودر کا کیا نام آئے گا سلطان سیہاب الدین کے وہ آئے گا علی شیر ٹھیک ہے علی شیر یہ چیز آپ نے یاد اکنی ہے سلطان سحاب ادین کے بھائی کا نام کیا تھا کتب ادین چلیے سلطان سحاب ادین کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جو کشمیر میں شاہ میڈ ڈینسٹی نے دو امپورٹن رولز دی ہوئی ہیں ایک سلطان سحاب ادین تھے سلطان زینو لبی دین تھے سلطان سحاب ادین کے بارے میں بات کرتے ہیں سلطان سحاب ادین سب سے امپورٹن کوشن آپ کا یہ ہی آئے گا اگر ان کے بارے میں اگزام میں پوچھا جائے گا تو یہی پوچھا جائے گا کی ہو اس نون ایزا للی تازیتی و میڈیول کشمی وہ آئیں گے سلطان سیہابودین ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک چیز اور یاد اکھنا یہ ان کے بارے میں ایک چیز آپ کو لکھ کے بتا دوں only شامیر رولر ٹھیک ہے only شامیر رولر who kept who kept maximum number of maximum number of hindu ministers hindu ministers in his court ٹھیک ہے who kept maximum number of hindu ministers in his court سلطان سیہابودین وہی آئیں گے ایک لوتے ایسے شامیر رولر آئیں گے جنہوں نے سب سے زیادہ number پہ hindu ministers کو اپنی court پہ رکھا تھا اب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں دو prominent کون سے ministers سے ان کی court میں یہ کہے گا کوٹا بھٹ ٹھیک ہے ایک آئے گا کوٹا بھٹ دوسرا آئے گا ودے شری ٹھیک ہے ودے شری اب ایک اور چیز آپ کو بتا دوں he was a contemporary of he was a contemporary of فیروز شاہ تگلک یہ دو important question آپ نے یاد رکھنے ہیں چلی یہ باقی جو ہم سے چھوٹ گیا ہو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں بڑے ہی زیادہ accomplished ruler تھے تب ہی ان کو کیا کہا جاتا ہے لالیتہ عدیتہ اور medieval انڈیا کہا جاتا ہے یا medieval کشمیر کہا جاتا ہے اس نے افغانیوں کو ہرائے ہوئے پشاور میں اور اس کے بعد کابول، گزنی، کاندھار، سوات اور ملتان کو کشمیر کی administration کے انڈر انہوں نے کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد tolerant ruler تھے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور اس میں کون سے ruler ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ہندوز کو اپنی کوٹ میں رکھا ہوا ہے اب انہوں نے ہمارے کشمیر میں کون کون سے town بنائے ہیں سب سے پہلے آئے گا صاحب الدین پورا ٹھیک ہے صاحب الدین پورا ان کے دورہ بنایا گیا ہے جس کا نام کیا ہے گا شادی پور موڈر نیم اس کا نام کیا ہے شادی پور ٹھیک ہے یاد رہے گا آپ کو کیا کیا ہے ان کے بارے میں سب سے پہلے سیہا بودین is known as the لالیت آدیتیو میڈیبل کشمیر انہوں نے صاحب الدین پورا یا موڈر نیم شادی پور کو انہوں نے فاؤنڈ کیا ہوا ہے کوٹہ بھٹ اردیشری ان کی کوٹ میں ہوتے تھے and he was the contemporary of فیروشا تغلق چلیے اب ان کے بھائی آئیں گے کتب الدین کتب الدین جو ہیں ان کا اپنا نام کیا تھا ہندال جو انہوں نے اپنے آن کو ٹائٹل نیم دیا تھا وہ آئے گا ہندال ایک چیز یہ پھر اس کے بعد ان کے ٹائم پیریٹ پر اتنا کچھ ضروری ہمارے کشمیر میں ہوا نہیں ہے پر ایک بڑی ضروری چیز آئے گی میر سید علی حمدانی ٹھیک ہے میر سید علی حمدانی جن کی یاد میں کیا ہوا ہے کھنک مولا مسجد بھی بنائی گئی ہے کشمیر میں میر سید علی حمدانی کشمیر میں آئے تھے اپنے سات سو فالورز کے ساتھ انہی کی رین میں ٹھیک ہے کتب الدین اب ایک چیز یاد دکھنا کتب الدین کے آگے بیٹے کون آئیں گے سن آف دک کتب الدین سکندر شامیر ٹھیک ہے سکندر شامیر جن کا ٹائم پیریڈ تھرٹین ایٹی نائن سے لے کر چودہ سو تیرہ تک کا ہوگا بڑا ضروری ہے یہ ٹھیک ہے بڑا ضروری ہے یہ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے اورنگ زیب آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے اس کو اورنگ زیب آف کشمیر ٹھیک ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اورنگ زیب آف کشمیر چلیے سکندر شامیر کا دوسرا نام تین نام آپ نے یاد رکھنے ایک تو سب سے پہلا نام جو آئے گا ان کا سکندر شامیر پھر ان کو سکندر بچھی خان بھی کہا جاتا ہے یا ان کو تیسرا نام سکندر دا ایکونو کلاس یا فورتھ آئے گا اورنگ زیب آف کشمیر چار نام ان کے یاد رکھنے آپ نے جن کا رین 1389 سے لے کر 1413 تک رہا تھا ہمارے کشمیر میں اس کو کیا کیا کہا جاتا ہے سکندر بچھی خان سکندر دا ایکونو کلاس یا اورنگ زیب آف کشمیر کیوں کہا جاتا ہے because he was intolerant was intolerant towards ہندویزم ٹھیک ہے he was intolerant towards ہندوز تب بھی اس کو اورنگ زیب آف کشمیر کہا جاتا ہے اور ہمارے کشمیر میں اس ٹائم پہ میکسین جتنے ہندو مندی تھے سب کو اس نے اپنے ٹائم پیریڈ پہ تڑوا دیا ٹھیک ہے چلیئے کیا بتایا آپ کو 1389 سے لے کر 1413 تک کا کشمیر میں جو ہے رات چلتا ہے پھر اس کے بعد یہ کیوں کشمیر میں یاد رکھے جاتے ہیں ہمیشہ جو ہندوز کو اس نے کشمیر میں جو ہے اسلام میں کنورٹ کر آیا ہوا ہے کشمیری ہندوز اس ٹائم کے جتنے بھی تھے ان کو میکسین نمبر آف ہندوز کو کیا کیا تھا اس نے اسلام میں کنورٹ کروا دیا جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھے جو برامس تھے انہوں نے کیا کر دیا لیفٹ کشمیر ٹھیک ہے برامس سے اسے میں کیا کیا تھا کشمیر کو چھوڑ دیا تھا جس کو پھر اس کے بیٹے سلطان زین و لبیدین نے واپس کشمیر میں بلائے تھا اب کیا کیا ایفرٹس آتے ہیں ان کے نون اسلامی ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے دسٹرکشن آف اول ٹیمپلز ٹھیک ہے پروہیپشن آف ہندو ریائے رائٹس ریچولز فیسٹیولز پھر اس کے ذات جو ہمارے ہندو سٹائل کے کپڑے ہوتے تھے وہ بھی بند کروا دیا تھے انہوں نے چلی ایک چیز آپ کو بتا دوں انہوں نے ہمارے یہاں پہ کیا کیا بین کروایا تھا ٹھیک ہے کیا کیا بین کروایا تھا پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے آئے گا میوزک ٹھیک ہے میوزک ہو گیا ڈانس ہو گیا ٹھیک ہے میوزک ہو گیا ڈانس ہو گیا گیمبلنگ ہو گیا پھر لکر کنزمشن یہ سب کچھ ہمارے کشمیر میں اس نے بند کروا دیا تھا ٹھیک ہے پھر اس کی وجہ سے ہی ان کو ہمیشہ سے انٹی ہندوز کہا گیا ہے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے کنگ آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور ان کے ٹائم پیریٹ پہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں سکندر شاہ میر سکندر شاہ میر سے اگر آپ آپ سے یہ کوشم پوچھا جائے کن کی ڈائریکشن پہ جو ہوگا ہے انہوں نے ہندوز کو مطلب مسلمز میں کنورٹ کر آیا وہ آئے گے میر محمد حمدانی ٹھیک ہے میر محمد حمدانی who was the son of سید علی حمدانی یہ چیز بھی یاد اکھنا میر محمد حمدانی سر سید علی حمدانی کے بیٹے تھے اور سید علی حمدانی کتوب الدین کے ٹائم پیریٹ پہ کشمیر میں آئے تھے اور اس کے کہنے پہ سکندر نے کیا کیا تھے ہندووں کو بڑا زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے بڑے زیادہ ہندو اس کو کنورٹ کیا گیا بڑے لوگوں کو مار دیا گیا یا بڑے لوگ کشمیر کو چھوڑ کے چلے گئے جو اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کو سکندر کو کیا کہا جاتا ہے سکندر بچھی خان کہا جاتا ہے یہ آئیڈل بریکر کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے کیا کیا ہوا ہے ہمارے کشمیر میں اس ٹائم کے بڑے زیادہ ہندو مندیر ہوگے بددیس مندیر ہوگے بڑے زیادہ توڑے گئے ہوگے اور اگر آپ سے یہ کشمیر کوشن پوچھا جائے مارتنڈ سن ٹیمپل ٹھیک ہے مارتنڈ سن ٹیمپل کس نے توڑا ہے جو انتناگ میں ہے مارتنڈ سن ٹیمپل توڑنے والا یہ پرسن ہے کہاں پر ہے وہ انتناگ میں اور اگر آپ کو یہ پتا ہوگا مارتنڈ سن ٹیمپل بنایا کس نے لالی تادیت مکتاب ایڈا نے اور اس نے کیا کیا تھا اس کو توڑوا دیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ سے یہ کوشن پوچھا جائے ہوں انٹرڈیوز جزیہ ان کشمیر ٹھیک ہے تو آپ نے کس کانسر دینا ہے کیا ہیں گے اس کا نام سکندر شاہ میر ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں آئیں گی انہوں نے کیا کیا تھا کشمیر میں جو انٹرڈیوز کیا تھا کیا کہتے ہیں جزیہ سب سے پہلی بار اس نے کیا تھا مارتنڈ سن ٹیمپل انہوں نے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے مارتنڈ سن ٹیمپل کو توڑنے والے کونتے سکندر شاہ میر اب بات کرتے ہیں ان کے ٹائم پیریٹ پہ جو کنسٹرکشنز ہوئی ہیں یا موسکس جو ہیں کشمیر میں بنی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کون کون سی مسجد ہے ہمارے کشمیر میں ان کے ٹائم پیریٹ پہ بنائی گئی تھی ایک آتی ہے کھنک اے مولا ٹھیک ہے کھنک اے مولا پہلے آئے گی کھنک اے مولا جو تیرہ سو پچانمے میں بنائی گئی تھی ٹھیک ہے تیرہ سو پچانمے میں بنائی گئی تھی کن کی میموری میں سید علی حمدانی ٹھیک ہے سید علی حمدانی سب سے پہلی مسجد اگر بولا جائے اس نے کون سی بنائی تھی کھنک اے مولا جو کس کی میموری میں سید علی حمدانی میں دوسری آتی ہے تیرہ سو چورانمے میں جامہ مسجد ٹھیک ہے جامہ مسجد کشمیر میں بڑی فیمز ہے اگر آپ گئے ہو تو آپ بڑی اچھی طرح سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو جامعہ مسجد جو تیرہ سو چورانمے میں کنسٹرکشن اس کی شروع کروائی گی تھی چودہ سو دو میں اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ کروائی گی تھی میر محمد حمدانی کے دورہ میر محمد حمدانی کے دورہ اس کی کنسٹرکشن جو ہے کمپلیٹ کروائی گی تھی تو یہاں سے ہمارے سکندر شاہ میر کے بارے میں ختم ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک چیز یاد رکھنا اب سکندر شاہ میر کے بعد آئیں گے کشمیر کے سب سے امپورٹن راجہ سلطان زین العبیدین سلطان زین العبیدین سب سے امپورٹن راجہ آئیں گے کشمیر کے جن کو بڑا شاہ بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنس آف سکندر سکندر کے بیٹوں کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آئیں گے میر میر یا علی شاہ میر یا علی شاہ دوسرے ہیں گے شاہی خان یا شادی خان دوسرے ہیں گے شاہی خان یا شادی خان دو بیٹے بڑا بیٹا میر یا علی شاہ چھوٹا بیٹا شاہی خان یا سلطان زین العبیدین سلطان زین العبیدین وزا ایٹ سلطان آف کشمیر who ruled for a period of 50 years چودہ سو بیس سے لے کر چودہ سو ستر تک انہوں نے کشمیر میں جو ہے راج کیا ہوئے جتنے بھی سلطان کشمیر میں بیٹھے ہیں جتنے مسلم اللہ کشمیر میں آیا سلطان زین العبیدین کسی بھی ڈاؤٹ کے بینہ سب سے گریٹس آئیں گے ٹھیک ہے 50 سالوں کا انہوں نے جو ہے کشمیر میں راج کیا اور ان کے ٹائم پیریڈ پہ کشمیر میں پیس تھی پروسپیریٹی تھی اور لوگوں کے دوارہ جو ہے بڑے زیادہ یہ پیار بھی کیا جاتا تھا ان کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے بڑھ شاہ یہ آپ نے بڑا important question یاد رکھنا ہے بڑھ شاہ بڑھ شاہ کس کو کہا جاتا ہے سلطان زین العبیدین کو ایک چیز یاد رکھنا سکندر کے مرنے کے بعد ٹھیک ہے سکندر کے مرنے کے بعد علی شاہ جو ہے راجہ بنا تھا کشمیر کا ٹھیک ہے بڑا بیٹا ہی ہمیشہ راجہ بنتا تو علی شاہ ہی راجہ بنا تھا کشمیر کا پر جب کشمیر میں وہ راج کر رہے تھے تو ان کو ایک بار کیا ہوا مکہ جانے کی جو ہے ایک طرح کی مطلب خواہی شاہی تو مکہ جانے کے لیے وہ تیار ہو گئے اس سے پہلے انہوں نے کہہ کیا شاہی خان کو کشمیر کی گدی دی کشمیر کا سلطان بنایا اور انہوں نے ان کو ٹائٹل کیا دیا سلطان زین العبیدین کا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کا ایک اور کوشن بن جاتا ہے who gave the title سلطان زین العبیدین to the علی شاہ وہ آئیں گے ان کے بڑے بھائی میر یا علی شاہ ٹھیک ہے اب یاد رکھنا جب وہ جمہوں کی طرف پہنچے ادھر مکہ جانے کے لیے تو جمہوں میں علی شاہ کے کیا تھے اس سمیں سسرال تھے تو سسرال والوں نے ان کو پتہ نہیں یا تو سمجھایا ہو گیا یا کیا ہوا ان کا جو ہے من کی ہے پھر سے کشمیر کی گدی کو حاصل کرنے کے لیے اور یہ اپنی فوج کو واپس لے کے کشمیر جاتے ہیں اور سلطان زین العبیدین کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں پر سلطان زین العبیدین کے بارے میں ایک چیز یاد دکھنا بڑا شاہ ان کو ایسے ہی نہیں کہتے ان کا بچپن سے ہی پوجہ پاٹ کی طرف کیا تھا دھیان تھا ہمیشہ جو ہے اوپر والے کی ہمیشہ کیا کہتے ہیں عبادت میں لگے رہتے تھے تو انہوں نے سوچا میں اپنے بڑے بھائی سے کیوں لڑوں تو انہوں نے کشمیر کی ایڈمیسریشن اپنے بڑے بھائی کو دی اور وہاں سے جو ہے یہ آگے سیال کورٹ کی طرف ٹھیک ہے سیال کورٹ کی طرف آگے اور سیال کورٹ میں آکے رہنا شروع کر دی ہے سلطان زین العبیدین سیال کورٹ میں ایک چیز یاد دکھنا ہے ان کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا جسرت کھوکر ٹھیک ہے سیال کورٹ میں ان کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا جسرت کھوکر انہوں نے کشمیر ان کو پھر سے جیت کے دیا اب دوست کا کیا کام ہوتا ہے ہمیشہ جو دوست مشکل میں آیا ہوتا اس کی مشکل ہوا حل کرنا نا تو سلطان زین العبیدین کے اوپر اس سمیں یہ مشکل تھی چاہیں سلطان زین العبیدین نہیں چاہتے تھے لڑنا پر جسرت کھوکر نے پھر بھی کیا کیا کشمیر سلطان زین العبیدین کو جیت کے دیا ٹھیک ہے سلطان زین العبیدین خود نہیں لڑنے کے تھے ان کی جگہ کون کے تھے ان کے دوست تھے جس کا نام تھا جسرت کھوکر ٹھیک ہے یہ سٹوری پتہ چل گیا آپ کو چلیئے اب آگے چلتے ہیں شاہی خان میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا شاہی خان کیا تھے سلطان سکندر کے دوسرے بیٹے تھے ٹھیک ہے دوسرے بیٹے تھے اور علی شاہ نے کیا کیا تھا ان کو سلطان زین العبیدین کو راجہ بنایا تھا جب وہ مکہ کے لئے جا رہے تھے ٹھیک ہے پھر اسی ٹائم کیا ہوا تھا علی شاہ نے سلطان زین العبیدین کو شاہی خان کو کیا کیا تھا سلطان زین العبیدین کا ٹائٹل دیا تھا چلیئے اب آگے بچپن سے ہی بڑے پڑے لکھے تھے سلطان زین العبیدین کیونکہ یہ اپنے باپ کے بڑے ہی زیادہ فیورٹ سن تھے تب ہی ان کو بچپن سے ہی اچھی تعلیم ملی اور اس کے ساتھ کشمیر میں سپریڈ آف ایڈوکیشن کے اوپر انہوں نے بڑا ہی زیادہ اپنا جو ہے یوگدان دیا ہوئے اور اپنے جو کیا کہتے ہیں محل تھا اس کے پاس انہوں نے ایک سکول بنیا تھا نو شہر میں ٹھیک ہے نو شہرہ یا نو شہر جس میں انہوں نے انچارج کس کو رکھا ہوا تھا ملہ کبیر کو ٹھیک ہے اور کبھی کبھی ایسا کہا جاتا ہے ملہ کبیر بڑے ہی زیادہ مدد بڑے ہی زیادہ گیانی تھے جس کی ویدہ سلطان زین العبیدین کبھی کبھی کیا کرتے تھے خود بھی لیکچس لینے جاتے تھے ملہ احمد کی یا ملہ کبیر کی ٹھیک ہے دوسری ایسی جگہ جہاں پہ انہوں نے ایڈوکیشن کو امپارٹ کرنے کے لیے ایک سکول بنیا ہے جس کا نام تھا شیخ اسلام شیخ اسماعیل کبراوی ٹھیک ہے شیخ اسماعیل کبراوی جو حسن شاہ کے رین میں کیا بن گیا شیخ الاسلام ایک سکول کے آیا جس کے ہیڈ کون تھے ملہ کبیر دوسرا آئے گا جس سکول کا نام تھا شیخ اسماعیل کبراوی جو حسن شاہ کے رین میں کیا بن گیا شیخ الاسلام پھر اس کے بعد یہ کتابیں پڑھنے کا ان کو بڑا زیادہ شونگ تھا تب ہی انہوں نے پھر اس کے بعد پرشیان ہوگی ایرابک منوسکرپٹ کشمیر میں بڑی زیادہ بلائی گئی تھی کشمیر میں جس کو بعد میں ٹرانسلیٹ بھی کرایا گیا ٹھیک ہے پرشیہ ایراک ترکیستان وغیرہ میں یہ اپنے لوگوں کو بیچتے تھے ہمارے پرانے منوسکرپٹ کو کشمیر میں واپس لانے کے لیے ٹھیک ہے سنسکریت کی بکس بڑی زیادہ انہوں نے پرچیس کی اور اس کے لیے انہوں نے بڑی زیادہ بڑی جو ہے ایک لائیبریری کشمیر میں بنائی جو یہ آج تک ہمارے کشمیر میں exist کرتی ہے جس کا نام کیا ہے آج کے ٹائم پہ فتشا ٹھیک ہے جو سنسکریت کی لائیبریری انہوں نے کشمیر میں بنائی اس کا آج کے ٹائم پہ کیا نام ہے فتشا ٹھیک ہے ان کو کون کونسی باشاں آتی تھی سنسکریت پرچیان تیبتیان ٹھیک ہے پر کشمیری کیا تھی ان کی مدہ لینگویج تھی پھر اس کے بعد ایک چیز یاد اکھنا ہے انہوں نے بڑے زیادہ چیزیں لکھی بھی ہیں پرچیان فارم میں تو انہوں نے ایک جو شلوک لکھا ہوا اس میں کیا تھا جس میں آپ نے آگ جو ہے ڈائیلوکس کے میتھرڈ میں پیدا کرنی ہے ٹھیک ہے جو کشمیری رائٹرز کے لیے بعد میں موڈل بھی بنا دوسرا انہوں نے کونسی بک لکھی ہے جس کا نام آتا ہے شکایت ٹھیک ہے ایک انہوں نے ایسا وقت لکھا جس پہ انہوں نے فائر ورکس جو آگ پیدا کرنے کا جو ہے انہوں نے کلا سکھا ہی لوگوں کو دوسری انہوں نے بک کونسی لکھی ہے شکایت اب بات کرتی ہیں بڑا ضروری آپ کے لیے کوشن آئے گا سلطان زین الابیدین کے ٹائم پیریٹ پہ ایک جو ہے ٹرانسلیشن بیورو ہوتا تھا ٹھیک ہے ٹرانسلیشن بیورو ہوتا تھا انہوں نے ٹرانسلیشن بیورو بنا کے رکھا ہوا تھا اب آپ کو بتایا ہی ہے یہ اپنے لوگوں کو کیا کرتے تھے باہر بیجتے تھے وہاں کے منوسکرپٹس یہاں پہ لانے کے لیے اب ان کو ٹرانسلیٹ بھی تو کرنا ہوگا کشمیری میں یا پرشین میں یا سنسکریت میں کسی میں بھی تو اس کے لیے انہوں نے ٹرانسلیشن بیورو بنایا ہوا تھا جس کے ہیڈ کون تھے سوم پنڈت ٹھیک ہے یہ کبھی نہیں بولنا یہ آپ کے لیے بڑا ایمپورٹن کوشن اگزام کے لیے ہو سکتا ہے سوم پنڈت کیا تھے اس کے ٹرانسلیشن بیورو کے ہیڈ تھے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ سوم پنڈت وہی پرسن ہے جنہوں نے سلطان زینول عبیدین کی بائیوگرافی لکھی ہے جس کا نام کیا آتا ہے زینہ چریت بائیوگرافی آف سلطان زینول عبیدین کس نے لکھی ہے سوم پنڈت نے جس کا کیا نام آئے گا زینہ چریت دو چیزیں آئیں گی سوم پنڈت کے بارے میں سوم پنڈت کیا تھے ان کے ٹرانسلیشن بیورو کے ہیڈ تھے اور انہوں نے ہی کیا کیا ہوا ہے زینہ چریت جو بائیوگرافی سلطان زینول عبیدین کی اس کو لکھا ہوا ہے چلیں اب آگے اب بات کرتے ہیں راج ترنگی کے بارے میں سب سے پہلا چپٹر ہمارا یہی ہم نے کیا تھا کیا کہتے ہیں پرشین ٹرانسلیشن آف راج ترنگی ٹھیک ہے پرشین ٹرانسلیشن آف راج ترنگی پرشین ٹرانسلیشن آف راج ترنگی کس نے کی ہوئی ہے سلطان زینول عبیدین نے آرڈر کروائی تھی اور کی کس نے تھی وہ ملہ احمد نے ٹھیک ہے انہوں نے مہابارت کو بھی پرشین میں ٹرانسلیشن کیا تھا اور جو کلہان نے راج ترنگی لکھی ہے وہ بھی اس کو کیا کہتے ہیں بک میں ٹرانسلیشن کیا ہوا پرشین میں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے یوسف زولاکیا جو ایک بکتی پرشین میں اس کو شریف ورہ نے کیا کیا تھا ٹرانسلیشن کیا تھا ایک چیز اور یاد اکھنا جو سلطان زینول عبیدین ہے ان کے بارے میں کونسی راج ترنگی میں آئے گا ایک آئے گا ہماری جونا راج کی جو راج ترنگی آئے گی ٹھیک ہے جونا راج کی جو راج ترنگی آئے گی اس میں ان کے لائف کے پہلے 35 سال ہوں گے اور کس کی راج ترنگی میں ہوگا شریف ورہ کی اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے ہم آمانگ فالنگ وارس اندہ کوٹ سلطان زینول عبیدین وہ کون آئے گے شریف ورہ ٹھیک ہے اس شریف ورہ تھرڈ اڈیشن اور راج ترنگی بھی لکھئے جس کا نام کے آئے گا تریتی راج ترنگی چلیئے اب آگے اب ایک چیز یاد اکھنا کشمیر میں تین چیز ایک آئے گا آپ پشمینہ شال پشمینہ شال جس کے اوپر کشمیر کی آج ایکانومی ہماری ٹکی دوسرا آئے گا ووڈن آرکیٹیکچر ووڈن آرکیٹیکچر اور تھرڈ ہمارا آئے گا نامڈا اس کو کہتے ہیں نامڈا نامڈا کیا ہوتا ہے ہمارا کشمیری کارپیٹ ٹھیک ہے یہ آیا ہمارا کشمیری کارپیٹ یہ تین طرح کے آرٹس ہمارے کشمیر میں لانے والے کون ہے سلطان زین لابیدین جو ہمارا کشمیری کارپیٹ ہوتا ہے جس کی چھے لیئر ہوتی ہے بڑا مہنگا بکتا وہ لاکھوں کی قیمت میں بکتا سلطان زین لابیدین نے کشمیر میں لیا اور پشمینا شاہل ہمارے کشمیر میں سلطان زین لابیدین نے ٹھیک ہے چلیئے سلطان زین لابیدین جو ہے میوزک کے بھی بہت بڑے فالوئر تھے بڑا زیادہ پیار تھا ان کو میوزک سے اور ہمیشہ کیا کرتے تھے باہر کی سٹیٹ سے کیا کرتے تھے انڈیا میں سنگرز کو بلاتے تھے ٹھیک ہے باہر کی سٹیٹ سے کشمیر میں باہر کی سٹیٹ سے سنگرز کو بلاتے تھے چلیئے آگے اور ایک وہ جو آرٹسٹ آئیں گے ان کی جو کوٹ میں ہوتے تھے سب سے پہلے آئیں گے ملہ اوڈی جو خوصرانہ سے لائد گئے تھے اور ملہ جمال جو اور کسی سٹیٹ سے ہمارے کشمیر میں لائے گئے تھے یہ چیز یاد اکھنا دو ان کی کوٹ میں ملہ ملہ جمال شری برا جنہوں نے زینہ راج سے رنگ نے لکھی ہے وہ بھی ایک اچھے میوزیشن تھے اور وہ بھی ان کی کوٹ میں ہوتے تھے سلطان زینہ لبیدین کی بڑی ہی اچھی طرح سے بنتی تھی کچھ گفٹ بیجتے تھے ان کو اور کچھ گف وہاں کے راج جو ہے ان کو بیجتے تھے تو جب راج گولیر کو پتا چلا سلطان زینہ لبیدین کو میوزک کی بڑی زیادہ روچی ہے تو انہوں نے ایک بک بیجی انڈین میوزک کے اوپر جس کا نام سنگیت چدمن یہ بڑا زیادہ آپ کے لئے ضروری ہو جاتا ہے سلطان زینہ لبیدین کو راج گولیر نے جب پتا چلتا ہے کہ ان کی میوزک میں بڑی زیادہ روچی ہے تو انہوں نے کیا کیے ایک بک بھیجی ان کو جس کا نام تھا سنگیت چدمن ٹھیک ہے چلیئے آپ آگے دو تین چیزیں آپ کو اور بتا دوں جو آپ کے اگزام میں بڑی زیادہ پوچھی جائیں گی اور انہوں نے بڑا زیادہ ہمارے کشمیر میں جو ہے انٹرڈیوز کیا ہو ہے ایک چیز یاد اکھنا جو ڈانسرز ہمارے کشمیر سے بھاگ گئے ہوئے تھے یا ہندوز جو بھاگ گئے تھے پر کشمیر ٹرانسلیشن بیورو تھا جس کے سوم پنڈیت کیا تھے اب بات کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ایبولیش کیا تھا جزیہ کشمیر میں انہوں نے ایبولیش کیا ہوا تھا کشمیر میں انہوں پوری طرح سے بین کر دی دی اور اس کے ساتھ جو کشمیر سے بھاگ بھاگ گئے ہوئے تھے ان کو واپس بلا دیا گیا تھا جس کی برشا یا گریٹ کنگ ان کو تب ہی کہا جاتا ہے کیونکہ ہندو اور مسلم دونوں ان سے کیا کرتے تھے اچھی طرح سے پیار کرتے تھے چلیئے آگے بات کرتے ہیں کچھ یہاں پہ ان کے بارے میں ایک چیز لیتا ہوں اس کے بعد باقی آپ کو بتاؤں گا only سلطان only سلطان who engraved rules on the copper plates in کشمیر ٹھیک ہے ایک چیز یاد اکھ سلطان زین لبیدین ایک ایسے راجہ تھے جو نا شو آف میں بلیب نہیں کرتے تھے جو بھی وہ لب بغیر بناتے تھے اس کو کیا کرتے تھے کشمیر کے ہر کونے میں کیا کرتے تھے چلی اب ان کی کشمیر میں بات کرتے ہیں انہوں نے کشمیر میں کیا بنائی ہوا ہے پہلا اے گا زین پور زین آگیر ٹھیک ہے پھر اس کے دائنسٹی کے دوارہ کیا کر دی گئی تھی جلا دی گئی تھی ٹھیک ہے اور آٹیفیشل آئنلنڈ انہوں نے بنائی ہوا بولا لیک کے اوپر جس کا نام ہے زین آگی 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 شری نگر کی جیلم ریبر کے اوپر جس کا نام آئے زین آگی 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 ٹھیک ہے ٹینک کنال ڈیم وغیرہ بڑے زیادہ کشمیر میں انہوں نے بنائے پھر اس کے بعد لچھم کل کنال ہے جو کیا کرتا تھا سندھ ریبر کا پانی نو شہر میں لے کے جاتا تھا اور ایک چیز یاد اکھنا نو شہر پورا کا پورا کشمیر میں ان کے دوارہ ہی بنایا گیا اب سلطان زین لابیدین جو ہے ریلیجیس لی ٹولرینٹ تھے یہ تو میں نے آپ پہلے بھی بتایا جو جو لوگ اس کے فردر سلطان سیگندر کے ٹائم پیرڈ پہ کشمیر کو چھوڑ کے گئے تھے ان کو واپس جمہو کشمیر میں بلائے گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہندوز کو پوری طرح سے رائٹ دیا گیا کہ آپ اپنی ستی پر سلطان سیگندر نے کشمیر میں بین کی تھی ٹھیک ہے جو مندر ان کے دوارہ لڑوائے گئے تھے اس کے فردر کے دوارہ وہ کشمیر میں بنوائے گئے اور ایک چیز یاد اکھنا ان کی یاد میں کشمیر میں ابھی جو گی لنگر لگتا ہے سونا پتہ نہیں کہاں پہ لگتا وہ کشمیر میں ابھی بھی لگتا ہے اور سلطان زین ابھی دین بڑے ہی امپورٹنٹ آپ کے لئے ہسٹری میں کوشن آئیں گے یہ اگر آپ نے جمہو کشمیر کی ہسٹری پڑھ نی تو کوئی ایسا پرسن ہوگا یا کوئی ایسا ٹیچر ہوگا جو آپ کو سلطان زین ابھی اور تھرڈ آئیں گے ہمارے بہرم خان ٹھیک ہے یہاں سے ہمارا کشمیر کا مسلم ڈینیسٹی یا میڈیو رول ختم ہوتا اس کے بعد چک رول آئے گا مسلم رول میں اس لئے کہہ رہا کیونکہ یہ ہمارے شیعہ تھے دیور شیعہ مسلم اگر اس سے پہلے شامیر ڈینیسٹی ہی چک ڈینیسٹی ہمارے کشمیر میں آئی تھی پر انہوں نے کشمیر کو 1561 سے لے 1586 تک کشمیر میں چلایا اور کیا تھی کشمیر کی only شیعہ ڈینیسٹی چک ڈینیسٹی ٹھیک ہے پھر اس کے سنیس کے ساتھ ہمیشہ ان کے کلیش ہوتے رہتے تھے کیونکہ کشمیر کے مسلم ہوتے تھے سنیس ہوتے تھے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے کشمیر کو جیت نہیں پائے ٹھیک ہے اگر آپ کو پتا ہوگا مگن ڈینیسٹی نے پورے انڈیا کے اوپر آج کی ہو پر کشمیر کے اوپر نہیں کر پائے تھے کب ہمارے بابر اور ہمیون کے ٹائم پیرئیڈ پہ چک ڈینیسٹی نے ان کو ہمیشہ کیا ریزس کیا پھر اس کے بعد جب سیہ شنی ہمارے کشمیر میں کنفلیٹ چل رہا تھا تو اکبر نے کیا سوچا کشمیر کو جیتنے کی خواہی جاگی اور اس میں ایک پوائنٹ آو ویو سے اکبر مہان نہیں تھا کیونکہ یوسف شاہ چک کی اگر بات کی جائے اس کو چیٹنگ سے ہر آیا ہو ہے اب آگے بات کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ اکبر نے کیا کیا تھا چک ڈینیسٹی کو یا چک رولر کو یوسف شاہ چک کو دکھا دیا تھا اس بات کرنے کے لئے کہ ہم اپنی دوستی کو بڑھائیں گے آگے اب یہی بیٹریل جب ہوا تو اس کے بعد یوسف شاہ چک کو بیہار کی جیر میں ڈال دیا گیا تھا جس کی ویسے ان کی وہاں پر ڈیت بھی ہو جاتی ہے اور یہ ہمیں سب کچھ کیسے پزا چلتا ہے ہابا خاتون کی وجہ سے ہابا خاتون کے بارے میں یاد اکھنا شی وز پوئٹرس آف کشمیر یا ان کو پوئٹرس آف کشمیر کا ٹائٹل بھی دیا گیا شی وز پوئٹرس آف کشمیر اور ہابا خاتون کیا تھی یوسف شاہ چک کی وائب بھی تھی تو جب وہ وہ وہاں پہ گے ان کو دوکھا ملا یہ سب کچھ کس نے بتایا ہوا ہمیں ہابا خاتون نہیں بتایا ہوا ہے ایک چیز یاد دکھنا یوسف شاہ چک کے بعد یاکوب شاہ چک جس کے ٹائم پیریٹ پہ کشمیر تین سالوں کے لئے بس انڈی بینڈ رہا اور فیفٹین ایٹی نائن میں پوری طرح سے کشمیر کا جو لوکل رول تھا یا کشمیر جو independent تھا وہ پوری طرح سے independent اس کی ختم ہوتی ہے اور مغل ڈینیسٹی جو ہے کشمیر میں انٹر ہو جاتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے مغل ڈینیسٹی نے کونسی ڈینیسٹی گھر آ کشمیر کی چک ڈینیسٹی اور کونسی ڈینیسٹی کو مغل کشمیر میں انٹر ہوئے چودہ اکتوبر 1586 ٹھیک ہے دوستو اب یہاں سے ہمارا کشمیر کی medieval history بھی ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے modern history میں دوگرا history کرنی تھی بس بیچ میں آپ کی دو چیزیں رہا گی ایک مغل کے بارے میں اور ہمارے سکھ رول کے بارے میں وہ نیکس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا اب آپ نے کیا کرنا اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے لائک کیجئے اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کی کیا یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل تھی یا نہیں تھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہو ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارے چینل کا بینیفیٹ ہر کسی کو مل سکے اور ہمیں بھی اس کا بیلیفیٹ ملے اور اگر آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہو تو بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کر لیجئے گا امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بڑی ہی امپورٹن ویڈیو تھی آپ کے لئے سلطان زین العبدین کے پوائنٹ او ویو سے تو